اسلام علیکم دوستو تمام غریب اور مستحق خاندانوں کے لئے حکومت کی جانب سے ایک اور نئی خوشکبری سامنے آج کی ہے جو خاندان حکومت کی جانب سے بیس ہزار پیکہ پچی ہزار پیکہ یا پھر تیس ہزار پیکہ بہت بے سبری سے انتظار کر رہے تھے تو ان خاندانوں کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی حکومت کی جانب سے ایک نئے اور بڑے امتادی پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے جس پروگرام کے ذریعے جس پروگرام کے ذریعے یعنی کہ ایک پروگرام نہیں ہے حکومت کی جانب سے ملٹیپل پروگرام کا آغاز کیا جا رہے ہیں جن پروگرام کے ذریعے آپ کو حکومت کی جانب سے ساٹھ ہزار پیسے لے کر پچھتر ہزار پیتہ کی مالندہ تقسیم کرنے کا بڑا اہم فیصلہ کیا گیا اگر آپ غریب ہیں مستحق ہیں اور آپ ان تینوں پروگرام کے ذریعے پچھتر ہزار پیتہ کی مالندہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے ہر ایک سکپ نہیں کرنا آج کی اس ویڈیو کو آپ نے مکمل ضرور سے دیکھنا ہے تو چلے گا اس ویڈیو جنبر تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹے سے گزاری چکے گی اگر آپ اس چینل پر نیا آج کے نیچے آپ سمجھے ریٹ کر رکھا آپ کو بٹن نظرات جگہ آپ لازمی سے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو چلے گا اس بغیر ٹیمیس کے ویڈیو جانی بڑھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ جن خاندانوں کو پہلے کسی بھی امدادی پروگرام کے ذریعے امداد نہیں ملی کیا وہ خاندان بھی اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے تو جی ہاں حکومت کی جانب سے بڑا اعلانات کی گئے ہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے ڈینیمک سروے کا بھی اغاز کیا جارہا اور ڈینیمک سروے کے ذریعے وہ تمام غریب خاندان امداد حاصل کریں گے جن خاندانوں کو بغیر کسی وجہ سے نائل کر دیا تھا اب تمام خاندانوں کو امداد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن آپ اس پروگرام میں ان تینوں پروگرام میں آپ لاپلائی کس طرح کریں گے اس کے بارے میں آج کی سوڈیو میں آپ کے ساتھ اے ٹو زیڈ انفارمیشن شیئر کروں گا تو سب سے پہلا جو پروگرام میں ہے وہ ہے بینظر انکر سپورٹ پروگرام جس پروگرام کے ذریعے تمام غریب خاندانوں کو جو کہ امداد دی جاری ہے ساتھ ہزار پہ جو کہ ان کی اکاؤنٹ میں آلڈی ٹرانسفر بھی ہو چکے کافی خاندان رسیب بھی کر چکے ہیں لیکن کافی کو بھی تک نہیں ملیا وہ اپنی انداد جا کر وصول کر سکتے ہیں اس سے ہیڈ کے حکومت کی جانب سے ان ایس ای ایر پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے ان ایس ای ایر کی پرچی جن خاندانوں کے پاس موجود ہے وہ اپنی پرچی کے ذریعے پچیز ہزار پہ کی انداد حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ایک اور بھی ترکے کار ہے اگر آپ کے پاس پرچی موجود نہیں ہے تو آپ اپنی اردوشناکتی کار کے ذریعے کسی بھی کلیبی سینڈر میں جائیں جا کر آپ اپنا دوبارہ پہ سروے کروا کر اپنی پرچی وصول کر کے پچیز ہر پہ کی انداد فوری طور پر وصول کر سکتے ہیں اب حکومت کی جانب سے جو تیسرے پروگرام کا آغاز کیا گیا اس پرام کے بارے میں کسی خاندانوں کو کسی کو بھی نہیں پتا اور اس کا جو ریجیسٹریشن کا ترکے کار اب ارناؤنس کیا جا رہا ہے اس پرام کا نام ہے اساس مزدور کارٹ پروگرام یہاں حکومت کی جانب سے اس کی دوبارہ پھر سٹارٹ ہو چکی ہے ریجیسٹریشن اور آپ اپنے گھر پیٹے اپنے موبائل کے ذریعے ریجیسٹریشن کروا کر حکومت کی جانب سے پندرہ ہزار پی تک کی مال انداز حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس پرام میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کونسا ایسا لنک کونسا ایسا ویب سائٹ کونسا ایسا اساس سینٹر دیا گیا جس کے ذریعے آپ اپنے گھر پیٹے اپنے موبائل کے ذریعے ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں حکومت کی جانب سے اس کے لیے ایک ویب سائٹ بنائے گی اس ویب سائٹ پہ آپ کیا کر سکتے ہیں جیسے آپ نے پاکستان سٹیزن پورٹل میں آپ کمپلین کرتے ہیں اسی طرح اس کا ریجیسٹریشن کا ایک ترکے کار ہے اس ترکے کار کے ذریعے آپ اپنے گھر پیٹے اپنے موبائل کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں اس کا لنک ڈسکیپشن میں دیا گیا ازلی جا کر آپ ان تینوں پروگرامز میں اپلائی کر سکتے ہیں اور حکومت کی جانب سے جو نیسیر پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے نیسیر پروگرام کے ذریعے ان تمام غریب خواتین حضرات کو امداد ملے گی جو خواتین حکومت کی جانب سے جن خواتین کو بغیر کسی ویرے سے نائل کر دیا تھا حالانکہ وہ اس امداد کی حق دار تھی کیونکہ ان کے پاس ان کا پروف پرچی تھی اور ان خاندانہ اور خواتین حضرات کو پچیز دار پر ایک امداد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو جتنی یادی ہو سے کہ تمام غریب اور مستحی گھرانے اپنی امداد وصول کر لیں یہ آپ کے پاس آخری اور گولڈن چانس ہے اگر آپ اس چانس کو مس کر دیں گے تو پھر آپ کو حکومت کی جانب سے کبھی امداد نہیں ملے گی اگر اچھی لے گئے تو لائک کریں شیئر کریں